انسانی تاریخ کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنی کم اقلی کی وجہ سے بہت سے ذہین انسانوں کے منفرد خیالات کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور وہ تاریخ کے کمنام اور آگ میں تفن ہو جاتے ہیں ایلن میتیسن ٹیورنگ بھی ایسا ہی ایک نام ہے جو تاریخ کے کمنام کرداروں میں سے بہت ہی تابندہ کردار ہے ٹیورنگ ایک انتہائی ذہین اور ہماگیر شخصیت کے مالک تھے وہ میڈیول لنڈن میں پیدا ہوئے خیمریچ یونیورسیٹ کے کینگز کالج سے ریاضی میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1938 میں پرنسٹن یونیورسیٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ٹیورنگ کی خدمات اتنی لا تعداد ہیں کہ قلیل وقت میں ان پر روشنی ڈالنا انتہائی مشکل ہوگا پر ہم ان میں سے چند ایک غیر معمولی خدمات کا ذکر آج کی ویڈیو میں کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھئے گا ٹیورنگ مشین انہی کی اجات ہے یہ وہی ٹیورنگ مشین ہے جو جدید کمپیوٹر کا تصوراتی بیش خرمہ ثابت ہوئی اسی لئے انہیں جدید کمپیوٹرز کا حقیقی بانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا دوسری جنگ کی عظیم میں بھی انہوں نے گھرا قدر خدمات سر انجام دی اس وقت جرمن بحریہ خاص طور پر یو بورٹ کی طاقت بہت مشہور تھی ان کی یو بورٹ پورے یورپ میں دہشت کی علامت بن چکی تھی جب دوسری جنگ کی عظیم کا آغاز ہوا تو پہلے تین مہینوں میں ہی یو بورٹ نے جنوبی امریکہ کے سوچ سے زیادہ بہری جہازوں کو تباہ کر دیا اس دوران برطانوی فوج کے ادارے کارمنٹ کورڈ اٹھ سائفر سکول نے ٹورنگ کو جرمن بحریہ کے یو بورٹ کی خفیہ پیغام رسانی اور پیغامات کو ڈیکوڈ کرنے کا کام دیا انہوں نے یو بورٹ کی خفیہ پیغامات کو انتہائی مہارت کے ساتھ ڈیکوڈ کر دیا اس کارنامے کو یقیناً تاریخ میں سنیرِ حروب سے لکھا جانا چاہیے جنگ کے بعد انیس سو اٹالیس میں ٹورنگ نے میکس نیومینز کمپیوٹنگ مشین لیبارٹری میں کام کرنا شروع کر دیا جہاں انہوں نے آٹومیٹک کمپیوٹنگ انجن کا پہلا ڈیزائن بھی پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نظریہ بھی پیش کیا ناظرین ٹورنگ نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے ذہین انسان کے طور پر گزاری جس کے خیالات کو صرف اس لیے نظرانداز کیا گیا کہ انہیں سمجھنے کی صلاحیت بہت ہی کم انسانوں میں موجود تھی انیس سو باون میں انہیں ہم جس پرستی کے عزام میں کیمیاوی نسبندی کی سزا دی گئی اس سمانے میں ہم جنس پرستی کو برطانیہ میں قانونی سرپرستی حاصل نہ دی ٹورنگ نے اس سزا کا انتخاب بھی اپنے لئے خود ہی کیا تھا پیالیس سال کی عمر میں ان کی موت واقع ہوئی ٹورنگ کی موت کے بارے میں اختلافات موجود ہیں پرفیسر جیک ہو پلین کے مطابق ان کی موت سائنائر زہر کی وجہ سے یا کیمیاوی نسبندی کے بزر اسرات کے باعث ہوئی یا کیمیاوی تجربات کرنی کی وجہ سے ان کے گھر میں سائنائر موجود تھا اس بات کو بے خارج لبکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ رات کو سونے سے پہلے جو سیب کھانے کے وہ عادی تھے حادثاتی طور پر وہ اس سیب پر گر گیا ہو اس بارے میں پولس نے بھی کوئی خاطر خط تفتیش نہ کی سب سے دکی بات یہ ہے کہ ٹیورنگ کی عظیم اور ناقابل فراموش خدمات کا اطراف ان کی موت کے ساٹھ سال بعد کیا گیا 2009 میں برطانوی وزیراعظم کارڈن براؤن نے سرکاری طور پر برطانوی حکومت کی جانب سے ٹیورنگ سے ان کی موت کے بعد معافی مانگی 2013 میں کوئن الیزپلٹ نے ٹیورنگ کو ایک سرکاری معافی نامے کے ذریعے معاف کر دیا برطانوی پارلیمنٹ نے 2017 میں ایلن ٹیورنگ کا پل پاس کیا ان کی سالنہ کے دن کو یادگار بنانے کے لیے بینک آف انگلین نے 50 پاؤنڈ کے نوٹ پر ان کی تصویر شائع کی اور عزازی طور پر ان کی مجسمیں بھی بنائے گئے کاش ہم ایسے غیر معمولی ذہانت اور مختلف شخصیت کے مالک لوگوں کی قدر وقت پر کرنا سیکھیں جن کی خدمات نے ان کے جانے کے بعد پوری انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیچھے گا